السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیارے بھائیو اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ کیسے گزرا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن کا دودھ نوش فرمایا؟ وہ عورتیں کون ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نو مولود بچے کو دہاتوں میں کیوں بھیج دیا؟ آج ہم انہی سوالوں اور اسی واقعے کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لحب کی لونڈی حضرت سویبیہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نوا دہاتوں میں بھیج دیتے تھے دہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالیس اور فصیح عربی زبان سیکھ جاتے تھے کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالیس اور فصیح و بلیگ زبان نہیں رہا کرتی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعاد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاس میں مکہ کو چلی اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بچہ بھوک سے ترپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے ایک اٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پہ میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاگر اور کمزور تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر تیہ ہوا جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی سبب سے زیادہ انام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی ادھر حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کا ستارہ سریعہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روسن تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی ذاتی کا باعث بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارہ نہیں کیا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزہ سے کہا یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس درر یتیم کو لے کر آئی جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالہ ہونے والا تھا یہ خداوندی قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت پیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگوش میں آگئے اپنے خیمہ میں جا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے کہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے ادھر اٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بر سوخ اور چین کی نیند سوئی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے الغرض ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت کہت پڑا ہوا تھا تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خوشک ہو چکے تھے لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے بکریوں کے تھن سے دودھ بھر گئے اب روزانہ میری بکریوں جب چراغا سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چڑھتے ہیں چنانچہ سب لوگ اسی چراغا میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چڑھتی تھی مگر یہاں تو چراغا اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکاتِ نبوت کا فائز تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشون امہ کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اب ہم دستور کے مطابق رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حضبِ توفیق ہم کو انام و اکرام سے نوازا قائدے کے مطابق اب ہمیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکاتِ نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارہ نہیں تھی عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معذبہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے بیوی آمنہ رضی اللہ عنہ کو رضا مند کر لیا اور پھر ہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے الادہ رکھتے ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ امہ جان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادرے مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چرہگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چرہگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا تو تمام انبیاء اور رسول علیہ وسلم کے سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ اسی طرح گزرا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستو کو شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل کو سبسکر کر لیں